اپنے کچن گارڈن میں پالک لگانے سے پہلے اس کے اگانے کا مکمل طریقہ کار سیکھنا ضروری ہوتا ہے بیج کب اور کیسے لگائیں اگنے کے بعد کیا اختیار ضروری ہے اور کیسا خیال رکھا جائے اور پھر لاسٹ ہارویسٹ تک کی سب معلومات اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے پالک ہر کچن گارڈن میں اگائی جانے والی آسان سبزی ہے اور یہ موسم سرمہ میں اگائی جاتی ہے اس کو ستمبر کے مہینے سے لے کر جنوری کے لاسٹ تک اگائے جا سکتا ہے پالک چالیس سے لے کر پچاس دنوں میں تیار ہو جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو بیج لگانے سے لے کر پالک کی ہارویسٹ تک مکمل طریقہ کار آپ کو دکھائیں گے اس لیے لاسٹ تک ویڈیو دیکھتے رہیے سب سے پہلے زمین تیار کریں اور اس میں کیاریا بنائیں پھر اس میں پانی چھوڑ دیں کیاریا بنانے سے پہلے زمین میں کچھ دیسی پرٹیلائزر گوبر یا گلی سڑی پتوں کی کاد ڈال دیں پانی دینے کے پانچ دن بعد آپ اس میں اس طرح کی لائنیں بنا دیں جن کی گہرائی ایکنچ ہونی چاہیے اس کے بعد پالک کا بیچ لیں اور اس میں پانی ڈال دیں تقریباً بارہ گھنٹوں کے لئے اس کو بگو کر رکھیں بارہ گھنٹے بعد اس کو آپ اسی طرح اس لائنوں میں ڈال دیں احتیاط کے ساتھ خلکہ ہلکہ ڈال دیں اگر کچھ بیچ زیادہ بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں بیچ ڈالنے کے بعد اس پر اسی کیاری کی مٹی ڈال دیں مٹی ڈالنے کے بعد پورے پانچ دن تک کے لئے اس کو اسی طرح رہنے دیں پانچ دن بعد اس کو پانی دیں لگانے کے دس دن بعد بیج اچھی طرح اک چکے ہیں سب کے سب بیج اک چکے ہیں چار سے سات دنوں کے اندر اندر اس کو پانی دیتے رہیں اب ستارہ دن بعد پالک کے پودے دو سے تین پتے نکال چکے ہیں اور اچھی طرح اس کی گروت ہو رہی ہے تیس دن بعد اب پودے میں چیور ہونے کے قریب ہے چار سے پانچ پتے نکال چکے ہیں اب بیالیس دن بعد کیاری پالک کے پتوں سے بھر چکی ہے اور اچھی طرح اس کی گروت ہو رہی ہے اب پانی آٹھ سے دس دن بعد دیا کریں کیونکہ زیادہ پانی دینے سے پالک کے گلنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اب پورے پچاس دن بعد پالک بلکل تیار ہو چکی ہے اور کٹنے کے لئے ریڈی ہے اب اس کو کٹیں اور ایک ٹوکرے میں جمع کریں اور پھر اس کا سالن بنائیں دس سے پندر دنوں کے بعد یہ دوبارہ اک جائے گی پالک ایک سیزن میں تقریباً تین سے چادہ پا کٹا جا سکتا ہے پالک لگائیے اور کچن گارڈننگ سے پائدہ اٹھائیے ویڈیو دیکھنے کا شکریہ خدا حافظ پالک لگائیے